بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں CS101 کی assignment number 2 جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس کا solution ہم جو ہے وہ یہاں پہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو complete solve کرنا بتاؤں گا کہ diagram بناتے کیسے ہیں کسی بندے کی copy نہ کیجئے گا یہ diagram اگر آپ لوگ نے copy کی تو آپ لوگ کو zero marks ملیں گے تو اس ویڈیو کو complete دیکھیں بے شک جتنی لمبی ویڈیو بن جائے اس assignment کو solve کیسے کرنا ہے تو اس ویڈیو کو complete دیکھ لیں انشاءاللہ آپ لوگ خود اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ اپنی assignment جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بنا لگے ٹھیک ہے تو اس assignment کے جو due date ہے وہ ہے 3 June ٹھیک ہے ابھی کافی دن ہیں لیکن آپ لوگ جو ہے وہ time سے بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے آپ لوگ کے لیے تو یہاں پہ question ہے there are four processes A, B, C and D in the ready queue for execution اس کی example میں ایسے دیتا ہوں کہ multitasking اس کو بولتے ہیں کہ at a time آپ 3, 4, 5, 6 ایک کمپیٹر پہ 3, 4 کام تو ہو سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے MS Word بھی open کیا ہوا ہے recorder بھی لگایا ہوا ہے اور Chrome Google Chrome بھی کھولا ہوا ہے تو ایک سے زیادہ جو process perform ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں multitasking ٹھیک ہے the processes enter the ready queue in the sequence B, D, A and C and are picked by the dispatcher in the same order پہلے یہ dispatcher کے پاس جائیں گے value of time slice is 2ms and the dispatcher picks a process from ready queue and sends it to the processor for execution you are required to draw ready queue for the above given processes ایک تو یہ ہم نے بنانا ہے اچھا youtube پہ تو solution پڑے ہوئے ہیں سب نے جو ہے وہ solution کا بتا دیا ویڈیو بنا دیا لیکن جو بنانا کسی نے نہیں سکھایا تو یہاں پہ وہی solution میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا لیکن ابھی آپ لوگوں کو complete پھر بنانا میں سکھاؤں گا یہ دونوں diagram ہم کس طرح سے draw کریں گے ٹھیک ہے یہ اس کی deadline بھی دیوئی ہے اور یہاں پہ یہ اس طرح سے draw کرنے تو چلیں جی سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کا solution اس کا solution ہے جی کہ یہ ایک ہم نے diagram بنانا ہے لیکن اب یہ بنانا کیسے ہے دو diagram ہیں اس کے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے ready queue ٹھیک ہے اور ready queue بنانے کے بعد جو ہے وہ باقی دوسرا کام ہوگا جو ہمارے پاس ہم دوسرا جو ہے وہ اس کی دوسری diagram بنائیں گے جو ہم اس طرح سے بنائیں گے تو سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے یہ ولی یہ جو diagram ہے نا اس کو ہم کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ new page کھولتا ہوں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گا ساری چیزیں اگر آپ لوگوں کو بنانا آگی تو پھر تو کوئی tension والی بات ہی نہیں آپ لوگوں کے لیے آپ آسانی کے ساتھ اپنا بنائیں گے کسی کی منتیں ہی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ لوگوں نے ms word پہ insert پہ جانا ہے اور shapes پہ جانا ہے shapes پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ نے rectangle ایک select کرنی ہے rectangle select کرنے کے بعد یہاں سے اس کو start کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا اس سے ہم difference بنائیں گے ٹھیک ہے difference بنائیں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگی یہ ہم نے بنا لیا ایک rectangle ٹھیک ہے اس کو آپ کسی طرح سے بنا سکتے ہیں میں اس کو اسی طرح white ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری ایک complete ہو گئی اس کے بعد ہم نے پہلے بنانا ہے process in کے لیے arrow بنانا ہے کیا آپ بنانا ہے یہاں پہ process in کے لیے arrow ٹھیک ہے تو یہاں آپ لکھیں process in process in ٹھیک ہے جی اور اس کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں تا کہ یہ جو نظر نہیں آ رہا یہ ہمیں نظر آ جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ process in ہو گیا اس کے بعد یہاں اوپر ہم نے کیا رکھنا تھا ready q ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لیا اب آپ اس کو اپنے لحاظ سے bold وغیرہ کیجئے گا یہاں پہ process in کو میں bold کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے arrow لگانا ہے تو arrow کے لیے جسٹ پھر آپ shapes میں جائیں گے shapes میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ملے گا یہ arrow یہ ہم نے لگا دیا یہاں پہ اس سے یہ ہمیں پتا چل جائے گا یہ arrow کی side پہ جا رہا ہے اس کا flow جو ہے وہ اس side سے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ circle ہے نا ہم circle نہیں بناتے آپ لوگ کو ایک اور بات بتاتے چلو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگ circle بناو یا دوسرے rectangle بنا لو تو میں بنا لیتا ہوں جی ایک ایک اور یہ دو پھر یہاں پہ select کریں گے اس کو اور یہ تین ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو fit سے select کریں گے اور یہ میرے پاس کتنے ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ان سب کو الگ الگ color دے دو جیسے یہ والا پہلے کو دے دیتے ہیں یہ والا color دوسرے کو دے دیتے ہیں blue blue یہاں پہ کہاں پہ ہے جی یہ والا ہی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے کو دے دیتے ہیں ہم یہاں پہ جو تیسرا ہے اس کو red دیا ہوتا ہم اس طرح کا دے دیتے ہیں sorry اس کو یہ اور تیسرے کو ہم دے دیتے ہیں جی red اور یا جیسے اوپر والے کلر یوز ہوئے اب وہ والے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر اسی کو جو ہے وہ ہم نے نیچے بھی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے جسٹ یاد رکھنا ہے اس کے بعد اس کو ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ گرین گرین یہاں سے ہم ڈونڈ لیتے ہیں یہ آگیا گرین ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم کیسے لکھتے ہیں جی right click کریں گے اور یہاں پہ text کا option آئے گا add text تو یہاں پہ پہلے ہم لکھیں گے c c آ گیا اس کے بعد یہاں پہ text ہم کریں گے a ٹھیک ہے capital میں لکھیں گے اور اس کو بھی capital کر لیتے ہیں اور یہاں پہ c اور یہاں پہ ہم لکھیں گے d اور یہاں پہ ہم لکھیں گے b یہ ہمارا ہو گیا ایک ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے بنانا ہے dispatcher dispatcher کے لیے آپ یہ والا میں use کرتا ہوں یہاں پہ یہ ہو گیا میرا dispatcher ٹھیک ہو گیا یہ میرا dispatcher ہو گیا اور اس کو میں color دے دیتا ہوں کوئی بھی color دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ color دے دیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم لکھیں گے dispatcher تو dispatcher لکھ دیتا ہوں میں اس کے اندر d a s then p a t c h e r یہ ہو گیا ہمارا dispatcher ٹھیک ہے اس کو ہم پیچھے بھی لے کے آ سکتے ہیں درمیان میں یہ ہمارا یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا dispatcher اور اس کو میں بعد میں bolt کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم بناتے ہیں جی cpu کیا بنانا ہے ہم نے cpu ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں rectangle کے ساتھ cpu کو بناتا ہوں یہ میرا ہو گیا cpu ٹھیک ہے اور اس کو میں color دے دیتا ہوں کوئی بھی color دے دو اس میں کوئی issue نہیں ہے اور یہاں اس کے اندر میں text لکھوں گا cpu ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اور اس کو enter کر کے یہ میں درمیان میں لکھ لیا cpu اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہو بڑا کرنے کا کیا طریقہ ہے جی یہ اس میں click کیا اور یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے تو یہاں پہ font بھی بڑے ہو سکتے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا پہلا اب ہم arrows کیسے لگائیں گے دیکھیں arrows ہم کیسے کریں گے یہ ہماری ہو گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہو گا arrow کو ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا arrow ہم نے select کرنا ہے تو یہ arrow یہ ہم نے لگایا یہاں پہ اور اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ کوئی color دے دو کوئی issue نہیں ہے یہ میں اس کو دے دیتا ہوں جی black اس کو بھی دے دیتے ہیں black اور یہاں پہ ایک اور arrow ہم کریں گے یہ ہی والا یہ ہمارا ہو گیا arrow ٹھیک ہے اور اس کو ہم کریں گے اچھا یہ ہم نے دوسرا کر لیا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے change کر لیتے ہیں insert then shapes پہ جائیں گے آپ لوگ shapes پہ جانے کے بعد ایک اور arrow آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ والا arrow بھی آپ use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ arrow کون سا تھا یہ الٹا arrow یہاں پہ ہم اس کو یہاں سے اس طرح اس کو الٹا کر لیتے ہیں ہم use ٹھیک ہے اس کو ہم میں یہاں سے چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہاں پہ ہمارا اگر arrow select نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس آسان سا اس کا solution ہے یہ ہم نے نیچے کیا اور ہمارے پاس اب آسانی کے ساتھ ہم یہاں پہ جو ہے وہ arrow set کر سکتے ہیں اوپر سے نیچے ہم just arrow یہاں سے یہاں پہ لے آئیں گے اس کو میں کار دیتا ہوں دوبارہ سے جو shape ہے وہ ٹھیک ہے اس کو میں کار دیتا ہوں اور دوبارہ سے اپنی shapes کو دوبارہ سے لے آتا ہوں یہاں سے یہ والا arrow اور اس کو بھی ہم نے color دے دیا تو یہ ہماری پہلی diagram بن گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے changing کر کے تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے جیسے ہی میں نے بنایا ہے آپ نے بھی ایسا ہی بنا لینی ہے تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا diagram پہلے solution کی جگہ آپ نے اس طرح سے diagram بنانا ہے پہلا ہو گیا اب آتے ہیں دوسرے کی طرف اب ذرا میں دوسرا بنا کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ complete آپ لوگوں کو نہیں پتا چلے گا تو پھر کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو بنانا نہیں آتا تو کسی کا copy paste کروگے تو پھر آپ لوگوں کو zero marks ہی ملیں گے زیادہ نہیں بلکہ zero ہی ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میں نے copy paste کیا اب اس کو ہم بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہ کیسے بنانا ہے اس کا طریقہ بھی بالکل سیم ویسے ہی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کو جسٹ آپ نے دیکھنا ہے یہاں سے آپ screen shot لو ٹھیک ہے اس کو دیکھنا یہاں پہ اور یہ یہاں پہ آپ color دے دو جو اس نے دیا وہ بھی دے سکتے آپ یہ یہ میں نے یہ دے دیا اور اس کے بعد پھر green آپ نے اگر کرنا ہے تو پھر اس کو select کرو جی پھر ہو گیا دوسرا یہ ہم نے select کیا پھر ہو گیا یوں یہ یہ تھوڑا سا آپ نے lengthy کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تھوڑا سا انچا کر لیتے ہیں ہم اور اس کو دوبارہ select کیا اور یہاں اوپر سے آپ شروع کرو اس کو یہ یہ ہو گیا اس کو آپ green دے دو اس کے بعد ایک اور یہاں سے select کرو یہ تھوڑا سا اور چھوٹا ہوگا یہاں پہ آ جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا اور اس کو آپ color دے دو جو اس نے دیا وہی دے دو اگر آپ یہاں سے کرو گے تو یہاں سے red بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے select کرو گے تو آ جائے گا آپ کے پاس یوں اتنا یا اگر اتنا ہی کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ اتنا بھی کر سکتے ہو اس کو ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو select کرو ایک دفعہ then یہاں پہ add کر دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو اس نے color دیا ہویا آپ وہی color یہاں پہ بھی دے سکتے ہو اور باقی لکھنا کیسے لکھنے والا طریقہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہاں پہ اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہو یہاں اوپر پہلے آپ 6s لکھو پھر آپ لکھو اور یہ نیچے والی جو لائن ہے اس کو بھی ایسے ہی کر سکتے ہو یہاں سے شروع کریں گے یہ ہم نے شروع کیا یہاں تک اس کو color جو اس نے دیا ہو وہی ہم دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے وہ color دے دیا تو کوئی issue والی بات نہیں آپ آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ملا لیں تو آسانی کے ساتھ آپ یہ سارا کر سکتے ہیں اور یہ arrow جو اس نے لگائی ہوئی ہے تو یہ arrow یہ دیکھیں میں آپ کو arrows کا بھی بتا دیتا ہوں یہ اس کے بعد آپ نے arrow کرنی ہے یہ والی یہ والی select کرنی ہے یہاں سے یہ والی select کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پہلے دے گئی ہوں پھر دوبارہ سے اسی arrow کو select کریں پھر یہاں سے اس arrow کو پکڑیں نیچے لے کے آئیں یہ پھر دوبارہ سے اسی arrow کو یوں کریں پھر آپ نے اس side پہ لے گیا نا تو یہ یہ پھر arrow کو پکڑیں آپ یہاں سے دوبارہ پھر یہ پھر arrow کو دوبارہ سے پھر یوں move کرنا تو آپ لوگ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی یہ کس طرح سے بنانا ہے تو یہاں سے آپ لوگ نے اس کا screenshot لے لینا ہے جیسے میں نے آپ لوگ بتایا ہے پہلا question بھی یہ پہلا question جیسے آپ لوگ کو بنانا بتا ہے یہ اسی طرح سے بنائیں اور بلکل آپ لوگ نے چینجنگ کرنی ہے اگر سیدھا copy paste ماریں گے تو اس دفعہ آپ کو zero number بنیں گے تو آپ لوگ نے اس طرح سے یہ ساری چیزیں بنانی ہے تو ساری چیزیں آپ لوگ کو سمجھا دیں ہیں اگر اب بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اگر فائل دوں گا سارے وہی سبمیٹ کروگے سب کے zero marks آئیں گے تو بیٹا یہ کام نہیں کرنا آپ نے اب اپنی assignment سارے بناؤ اور جس طرح میں نے آپ لوگ کو یہ بتایا یہ دائیگرام کس طرح بنانی ہے ضروری نہیں ہے یہ پیٹرن رکھو اگر میں نے یہاں پر رکھی ہے تو آپ کیا یہاں سے اٹھا کے یہ arrow ادھر ہے تو CPU کو آپ یہاں سے اٹھا کے یہ 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 کر دینا ہے مطلب اپنے حساب سے پھر اس کو روٹیٹ کر لی یہ روٹیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ روٹیٹ ہوگی اس طرح کا پیٹرن تو اس طرح اپنے بلکل ایسے ہی بنایا لیکن یہ وی ڈائیگرام اس کو آپ نے چینج لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں یہ دیکھیں فرس لکھا ہو یہاں سیکنڈ لکھا ہو یہاں پہ بھی سیکنڈ لکھا ہو یہاں پہ آپ نے تھرڈ لکھنا ہے یہاں فورت ہے اور یہاں پہ پھر ففت آجے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو یہ سمجھ آگی ہوگی اگر اب بھی کوئی مسئلہ ہے تو لازمی کمنٹ کر کے پوچھیں انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور ریپلائی کروں گا اور یہ اس طرح سے کمپلیٹ لازمی بنانی تو امید کرتا ہوں ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں نیچے میں اپنا گروپ بھی دوں گا اس کو بھی جوائن کریں اور انشاءاللہ نیکس ملقات ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ